سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ الطاف حسین اور آج ایک نئے بیلوگ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور یہ بیلوگ جو ہے وہ ناران کے حوالے سے ہے ناران میں پچھلے دنوں ایک بہت بڑا گلیشئر جو ہے وہ جھیر روڈ کے اوپر جو ہوتلز ہیں ان کے اوپر آکے گیرہ ہے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں برہ باری جو ہے اس کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے نومبر میں اور فروری تک جو ہے وہ پی کی برہ باری ہوتی ہے مارچ میں تبیہ کبھی جو ہے وہ برہ باری کہیں جو ہے ٹوپ پہ ہوتی ہے تو اس دفعہ برہ باری چونکہ تھوڑی سی لیٹ سٹارٹ ہوئی ہے مطلب جنوری میں جا کے برہ باری جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی اور بابو سٹاب جو ہے وہ اس دفعہ بڑی لیٹ بند ہوا تھا تو ناران میں سب کو معلوم ہے بہت زیادہ برہ باری ہوتی ہے اور اس دفعہ بھی اگر سٹی ایریاز کی بات کی جائے تو کالام کی اگر بات کریں آپ سکردو کی بات کر لیں یا ناران کی بات کریں تو یہاں پر بھی برہ باری جو ہے وہ تقریباً چھے سے سات فٹ پڑی ہے اور یہ تقریباً ٹھیک ٹھیک برہ باری ہے جس کی وجہ سے ناران جو ہے وہ کمپلیٹلی بند تھا اور یہاں پر کسی قسم کی کوئی رہیش نہیں تھی بلکہ ہوتل مالکان اور جو رہیشی لوگ ہیں یہاں کے لوکلز ہیں وہ کاغان کے طرف جو ہے وہ موو کر جاتے ہیں برہ باری کی وجہ سے چونکہ اس دفعہ ایک کافی بڑا گلیشیر جو ہے وہ جھیر روڈ کے اوپر جو ہے گرہ ہے تو اس میں کافی زیادہ ہوتل جو ہے وہ متاثر ہوئے راؤن بارٹ بیس ہوتل ہیں جو کہ متاثر ہوئے اس گلیشیر کی وجہ سے اور کچھ کچھ مکانات ہیں جو آرزی طور پر لوگ یہاں بہش پیار کرنے کے لیے بناتے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا ہے اور اگر ہوتل کی بات کی جائے تو بیس ہوتل ہیں جن کو جزوی یا مکمل طور پر نقصان پہنچا ہے اور اس میں جانی نقصان جو ہے وہ نہیں ہے لیکن مالی طور پر کافی زیادہ نقصان جو ہے وہ یہاں پر ہوا ہے سیزن آف ہونے کی وجہ سے کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن مالی طور پر اگر بات کی جائے تو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے اور گلیشیر نے جو ہوتل کا ملبع ہے اس میں جو سامان تھا وہ تقریباً دو کلومیٹر دور تک جو ہے وہ برف اپنے ساتھ دھکیل کے لے کے گئی ہے چونکہ سیزن آف تھا خوش قسمیتی سے کوئی جو ہے نہ جانی نقصان کی بلکل بھی کوئی اطلاع نہیں ہے اور مالی نقصان جو ہے وہ کافی ہوا ہے اور برقی اس کا تخمینہ جو ہے وہ جب روڈز کھلیں گے کیونکہ کاغان سے آگے روڈز بند ہیں بہت بڑے بڑے گلیشیر جو ہے وہ روڈز کے اوپر پڑے ہیں اور جیسے یہ سیزن سٹارٹ ہوگا تو روڈز کے اوپر سے برف جو ہے وہ بھاری مشینری سے ہٹائی جائے گی پھر جو ہے آگے گلیشیر والی جگہ جو ہے وہاں پہ مشینری کام کرے گی اور ملبع جو ہے وہ ہٹائے گی برف ہٹائے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ اگزیکٹ پتا چلے گا کہ مالی طور پر جو ہے وہ کتنا نقصان ہوا ہے ہوتل مالکان کو آئیے ناظرین مل کر دعا کرتے ہیں جن ہوتل مالکان کا نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سبر دے اور اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے ان کی مدد فرمائے بکیہ ناظرین اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تو بیل آئیکن جو ہے وہ لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز جو ہے ان کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو مل سکے اور جڑے لیے ہمارے چینل کے ساتھ مزید ایسی انفومیٹک ویڈیوز کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی